اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے پروٹوٹائپ کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے کلوریزیشن یوزنگ اے آئی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پروجیکٹ کا نیم ہے کلوریزیشن آف بلیک ان وائٹ ایمیجز یوزنگ اے آئی اس کا پروٹوٹائپ ہے ہمارے پاس جو ریکائرمنٹس ہیں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکسٹ آب اپلیکیشن بنانی ہے یا پھر ویب اپلیکیشن بنانی ہے ہم نے ابھی کے لیے اس کو ویب اپلیکیشن بنایا ہے اور نیکسٹ بھی اگر ہم بنائیں گے اس کو تو ویب اپلیکیشن ہی بنائیں گے دیکسٹ آب نہیں اور اس کو ہم نے پی ایش پی کے اندر بنایا ہوا ہے ریکوائرمنٹس ہماری ہے وہ کہتا ہے there will be a front end in GUI and database in back end ٹھیک نا front end بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے back end بھی front end میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے dashboard having option دیکھ تو ہمارے user sign up ہونا چاہیے user register کرے پھر login کرے جب وہ login کرے پھر اس کے پاس home page آنا چاہیے اس home page کے اوپر پھر وہ image کو select کرے اور اسی image کو جب upload کرے تو ہمارے database کے اندر new name سے وہ ٹھیک نا کوئی بھی ہم نیا name اس کے اندر ڈالیں گے اس name کے ساتھ وہ image ہمارے کیا کرے save ہو جائے database کے اندر جو main functionalities ہماری ہیں وہ یہی ہیں کہ login information ہماری save ہونی چاہیے database کے اندر اور image جو ہم نے select کی ہے وہ new name کے ساتھ select مطلب save ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا نیچے کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے کیا recommendation ہے یہ وہ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو code ہے وہ یہ والا ہے میں نے آپ کو یہ code پروائیڈ کر دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کو دیا ہوگی کہ کیس طرح سے اس کو آپ نے ایسٹی ڈاکس فولڈر کے اندر رکھنا ہے اور کیس طرح سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے پروجیکٹ کو ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو extract کروا لینا ہے پھر ایسٹی ڈاکس فولڈر کے اندر چلے جانا ہے کوئی بھی فولڈر کرنی میں آپ نے رکھا ہوگا اس کے اندر یہ فائل آپ نے پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آنا ہے پھر آپ نے زیم سرور کو اوپن کرنا ہے یہ سب چیزیں میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے آکے لکھنا ہے جی لوکل ہوسٹ سلیش اور جو بھی آپ نے بنایا ہے فولڈر ٹھیک ہے نا ابھی کے لئے میں نے کلر کا ایک فولڈر بنایا ہے تو اس کو انٹر کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے یوزر ریجسٹریشن موڈیول آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ یوزر ریجسٹر کرے گا پھر اوپر ایک لنک لگی ہوئی ہے یوزر لاغ ان کی جب آپ ریجسٹر کرے لیں گے تب لاغ ان بھی کرے گا یوزر ابھی کے لئے ہم یوزر کو ریجسٹر کروا لیتی ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اسد علی اور فون نمبر اس کا ہم دے دیتی ہیں جی کوئی سا بھی دے دیتی ہیں اس کا ای میل بھی ہم دیتی ہیں یہ ہمارے پاس میل آ گیا پاسورڈ ہم 123 رکھتے ہیں ایج اس کی ہم رکھتے ہیں اچھا ایج جو ہونی چاہیے ہمارے پاس 18 سے اوپر ہونی چاہیے تو 20 رکھتے ہیں ریجسٹر کرتی ہیں تو یوزر ہمارا ریجسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیٹا بیس میں نے اوپن کیا ہوا ہے دو ٹیبلز ہمارے پاس بنی ہیں ایک یوزر کی ٹیبل بنی ہیں اور ایک ہمارے پاس ایمیجز کی ٹیبل بنی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایمیجز کی ٹیبل کا آگے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جو یوزر ہم نے ایڈ کروایا ہے وہ اسد علی کا ہے ٹھیک ہے جی یہ یوزر کے اندر ہمارا ڈیٹا سیب ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے لاغ ان کروانا ہے سیم اسی جو ہم نے میل بنایا ہے اسد کا یہ والا اور پاسورٹ ہم نے اس کا 123 رکھا ہے اس کو ہم لاغ ان کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فنکشنلٹیز ہماری پوری ہو جاتی ہیں یہاں پہ میں نے دو اور بھی پیجز بنایا ہے جس میں یوزر اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے مائی ایمیجز میں جو بھی یوزر نے ایمیجز کو اپلوڈ کیا ہوگا وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک ابھی ہمارا کور ہو گیا ہے یہ دو چیزیں اب تیسری جو ہمارے پاس ہے کہ یوزر نے ایمیجز کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ چوز فائل جب آپ کریں گے تو چوز فائل کرتے ہی یہاں پہ کوئی بھی آپ یہ جیسے یہ میری ایمیج ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اوپن پہ اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا کوڈ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے یہ ہوم ڈوٹ پی ایش پی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے سلیکٹ ایمیج فائل ٹھیک ہے نا جو بھی چیزیں یوزر سے ہ ہم نے لینی ہوتی ہے وہ فارم کے ذریعے ہم لیتی ہیں اور اس کے اندر جب کوئی یوزر اپنی ایمیج کو سمجھ کرتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کمنٹ بھی دیئے ہوئے ہیں کہ ایمیجز ہماری کہاں پہ سیو ہوگی ایک اپلوڈ کا فولڈر ہمارے پاس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اسی چیز کے اندر پروجیکٹ کے اندر تو اس کے اندر ہماری ایمیجز آئیں گی ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ہم نے ریجنل فائل نیم ہے اس کو چینج کروایا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ نیو ایمیج آنڈر سکور اور ایک یونیک آئی ڈی اس کے دے دیا ہے ایمیج کی یہاں پہ آپ نیو ایمیج کی جگہ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اپنا نام لکھیں گے تو ہر ایمیج کے ساتھ آپ کا اپنا نام اور ایک یونیک آئی ڈی یہاں پہ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے نا اب ہماری جو ڈیٹا بیس میں کیا کیا چیزیں سیو ہو رہی ہیں ایمیجز کی ٹیبل میں ہماری یوزر آئی ڈی ٹھیک ہے نا سیوڈی سیلیکٹڈ ایمیج ویدھا نیو نیم آنیور سسٹم ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں اس کا نو بی جی پک ڈاٹ پی اینجی ہمارا نیم ہے جس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک میسج آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایمیج اپلوڈڈ اینڈ سیوڈ ویدھا نیو نیم اس نیم کے ساتھ ہماری جو ایمیج ہے وہ سیو ہو گئی ہے جب ہم ایمیجز والی ٹیبل کے اندر دیکھتے ہیں تو تین چ قواعدی اوریجنل ایمیج کا نیم اور نیو نیم جو ہماری ایمیج کا ہے ٹھیک ہے باقی اپلوڈ ڈیٹ وغیر ہے یہاں پہ ہم ایمیجز کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی میں نے شو کروایا ہوا ہے کہ اوریجنل نیم ہمارا کیا ہے اور نیو نیم ہماری ایمیج کا کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ڈیلیٹ کرواتے ابھی کے لیے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو یہ نیو ایمیج کے جگہ پہ کچھ بھی لگ سکتے ہیں � میں یہاں پہ ناصر انڈر سکور ایسے لکھتا ہوں تو اس جس کو میں دوبارہ سے کوئی بھی امیج کو یہ بی آر ہماری امیج کا نیم ہے بی آر ٹھیک ہے یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارا جی امیج کا نیم ہے وہ ناصر انڈر سکور ڈاٹ جے پی جی اب اپلوڈ والے فولر کے اندر بھی دیکھیں آپ تو اسی امیج کا ہمارے پاس سے رینیم ہو کے یہ چیز آگئی یہ ہمارے لوکل سسٹم کے اوپر بھی ہماری وہ امیج رینیم ہو کے سیو ر ہے ٹھیک ہے جی یہ ہماری فنکشنیلٹیز تھی یا ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے پوری کرنی تھی اس کو ابھی کے لیے میں ویسی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مائی امیج کے اندر جائیں گے آپ تو یہاں پہ آپ ساری امیج کو دیکھ سکیں گے جتنی بھی یوزر نے اپلوڈ کی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ تاکہ میں نے اس لیے ایڈ کی ہیں تاکہ اگر اکل کو آپ سر کے ساتھ ریپریزنٹ کرویں آئیں تو سر اگر کہیں کہ نیو امیجز کہاں پہ ہیں تو یہاں پہ بھی امیجز دکھا سکتے ہیں آپ سر کو اور اگر چاہیں تو یہ فولر کے اندر بھی نیو امیجز اور اس کی ایک یونیک آئی ڈ کی نیم سے ہمارے پاس سیب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا باقی اس کا کوڈ یہ ہے می امیجز کے اندر ہم نے ایک اسکل کوئیری لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہماری یوزر آئی ڈ کو دیکھتا ہے کہ کون سا یوزر لاغ ان ہے بعد میں جا کے وہ جو امیجز وغیرہ ہوتی ہیں اپلوڈیڈ سب امیجز کو فیچ کر کے ڈسپلی کرواتا ہے یہاں پہ باقی اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے وائو وائ کے لیے آپ نے ایسٹی میل کے تھوڑے سے لیکچر دیکھ لینے ہے اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم لاغ ان اور ریجسٹریشن کیسے بناتی ہیں پی ایسٹی کی کوڈنگ آپ کو پتا ہونی چاہیے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ریجسٹریشن کا بنایا ہو ہے انڈیکس ڈوٹ پی ایسٹی کے اندر جیسے ہی فارم سے ہمارا ڈیٹا آتا ہے تو یہ ویل ڈیٹ ہوتا ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر پہلے سے وہ ڈیٹا موجود ہے یا نہیں اگر تو موجود ہوتا ہے ڈیٹا تو وہ ہمیں ایرر دے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایج کو بھی چیک کرتا ہے کہ وہ اٹھارہ سے کم ہے تب بھی وہ ایرر دیتا ہے اگر تو سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے تب جا کے وہ پاسورڈ اور ہمارے جو یوزر کا نیم ہوتا ہے یا ڈیٹیل ہوتی ہے وہ جا کے سیو کرواتا ہے اسی طرح لاغ ان ڈوٹ پی ایش پی کے اندر ہے اس میں بھی جب کوئی یوزر اپنا ڈیٹا دیتا ہے تو وہ پاسورڈ اور ای میل کو میچ کرتا ہے اس یوزر کی ایڈی کے ساتھ یا پھر اس یوزر کی کریڈینشل کے ساتھ ٹھیک ہے نا اگر تو ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہوتا ہے پاسورڈ اور اس کا ای میل تب وہ اس کو ریڈریکٹ کر دیتا ہے ہوم ڈوٹ پی ایش پی پہ ہوم ڈوٹ پی ایش پی ہماری یہ والی فائل ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں کہ لاغ ان ڈیوزر اس چیز کو فیچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے نیوگیشن بار بھی دیا ہوا ہے باقی سب چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے تو یہ تھا آپ کا پروٹو ٹائپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹھینکیو اللہ حافظ